نبی قریم علیہ السلام کوئی قمرہ نہیں کر سکے گا ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم اہلِ بیعت کے نوکر ہیں ہم اللہ کے قرآن کے نوکر ہیں نبی قریم علیہ السلام نے پردہ فرما لیا حضرت ابو بکر صدیق بن گئے خلیفہ ہم نے دیکھا علی نے بیعت کی ہم نے بھی بیعت کی ہم نے بھی بیعت کی ہم نے دیکھا مولا علی نے ان کو اپنا امام مان لیا تو ہم نے بھی ان کو اپنا امام مان لیا اب دور آگیا حضرت عمر کا ہم نے دیکھا حضرت عمر نے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی مولا علی نے حضرت عمر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تو ہم نے بھی ان کی بیعت کی مولا علی نے ان کو خلیفہ مانا تو ہم نے بھی ان کو خلیفہ مانا ہم نے کہا جی آلِ رسول ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے پیچھے ہیں نبی پاک فرما گئے ہیں میری آلِ بیعت کو نہ چھوڑنا اگر چھوڑوگے تو گمراہ ہو جاؤگے ہم نے کہا جی سیدو جس کے پیچھے تم چلو گے ہم بھی اسی کے پیچھے چلیں گے دور آگیا حضرت عثمانِ گنی کا ہم نے دیکھا مولا علی نے حضرت عثمان کی بیعت کی تو ہم نے بھی ہم نے بھی کر لی مولا علی نے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت اپنے دو شہزادوں کو حسنین کریمین کو تلواریں دے کر فرمایا جاؤ اپنے چچا عثمان کے گھر کے دروادے کے باہر کھڑے ہو جاؤ خبردار تمہارے ہوتے ہوئے کوئی بندہ عثمان کو تقلیف نہ دے ہم نے دیکھا علی تو ان کی عزت کا ان کی نموز کا پیرہ دینے کے لیے اپنے بیٹوں کو روانہ کرتے ہیں ہم نے کہا جن کی عزت کا پیرہ مولا علی دیتے ہیں ہم کیوں نہ ان کا پیرہ دیں توجہ ہے جی ہم نے کہا جی آلِ الْحصول ہم آپ کے ساتھ ہیں ابو بکر صدیق سے مولا علی نے لڑائی نہیں کی ہم نے لڑائی نہیں کی حضرت عمر سے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی حضرت عثمان سے مولا علی نے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی مولا علی نے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کو حضرت عثمان کو بے ان کی بیعت کر کے اپنا امام مانا خلیفہ مانا مسلکہ مالک مانا ہم نے بھی مانا اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بن گئے ان کے اور حضرت عمیر معاویہ کے آپس میں معاملات شروع ہو گئے میری آل کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ رہنا ہم نے کہا جی تمہاری لڑائی ہے آپس کی ہم ایسا کرتے ہیں علی حق پر ہیں ہم علی کے ساتھ ہیں حضرت معاویہ کی غلطی ہے لیکن وہ خطائے اجدہادی ہے اس پر بھی ان کو اللہ سواب اتا فرمائے گا اس لئے کہ ان کی نیت کے اندر خیر ہے نیت کے اندر کوئی برائی بولیے نہیں ہے نیت کے اندر خیر ہے اللہ انہیں اس پر بھی سواب اتا فرمائے گا کچھ بس منافع قسم کے لوگ بیچ میں آگئے انہوں نے لڑائیاں کروا دی وگرنا وہ لڑنے کے لئے نہیں آئے تھے وہ تو حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لئے اٹھے تھے نیت ان کی سچی تھی اب خیر جی آگے چلتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے معاملات رہے ہم نے کہا جی اہلِ بیعت ہم آپ کے نوکر ہیں آپ کی لڑائی ان کے ساتھ ہے تو ہم آپ کے نوکر ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہیں گے جیسے آپ نے کہا حضرت علی نے فرمایا معاویہ میرا بھائی ہے معاویہ میرا بھائی ہے ہماری کوئی لڑائی نہیں بس یہ غلط فہمیاں ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کسی نے اگر حضرت علی کے سامنے حضرت معاویہ کی گستاخی کی مولا علی نے اس کا مو بند کیا ہم بھی ایسا کریں گے ہماری سامنے حضرت معاویہ کی گستاخی کرے گا ہم کہیں گے مو بند کر مو بند کرنا مولا علی کی سلمت ہے توجہ ہے حضرت معاویہ کے اوپر بولنے والوں کا مو مولا علی نے بند کیا لیکن ہم کہیں گے ہم علی کے ساتھ ہیں معاویہ کی غلطی ہے لیکن وہ خطہ اجتہادی ہے اس کے بعد سرکار نے فرمایتا ہے ہم نے بیعت کو نہ چھوڑنا مولا علی کی شہادت ہوگی حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورے چھ مہینے حضرت امام حسن کی اور حضرت امیر معاویہ کی آپس میں لڑائی رہی ہم نے کہا جی ہم علی رسول کے نوکر ہیں ہم حضرت امام حسن کے ساتھ ہیں چھ مہینے آپ کی لڑائی تو چھ مہینے ہماری بھی لڑائی ہے چھ مہینے کے بعد حضرت امام حسن نے اپنے بھائی جان حضرت امام حسین کے ساتھ مل کر سلام مشورہ کر کے اپنے نانے کی ساری امت اٹھا کر حضرت امیر معاویہ کی گول میں ڈال دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہم نے کہا جی ہم آپ کی پیچھیں جب تک آپ کی لڑائی تب تک ہماری لڑائی جب آپ نے بیعت کر لی معاویہ کی ہم نے بھی بیعت کر لی آپ نے سلو کر لی تو ہم نے بھی سلو کر لی حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی سلو کی ہم نے بھی ان کی بیعت کر لی ان کے ساتھ سلو کر لی پہلے لڑائی تھی ہماری بھی لڑائی اب ان کی سلو تو ہمارے بے سلو حضرت امیر معاویہ جب تک زندہ رہے اس کے بعد کبھی بھی حضرت امام حسن نے ان سے لڑائی نہیں کی حضرت امام حسن شہید ہو گئے حضرت مولا حسین آ گئے ادھر حضرت امیر معاویہ ہیں مولا حسین نے پوری زندگی حضرت امیر معاویہ سے لڑائی نہیں کی ہم نے بھی لڑائی نہیں کی حضرتِ امیرِ معابیہ کی وفات ہوگی ادھر یزید بیٹھ گیا ادھر حضرتِ امامِ حُسین نے ڈام کے چکلی توجہ ہے بھئی اصل میں دیکھا جائے تو اہلِ بیعت کی سچی نوکری کرنے والے ہم ہیں اور جس سے اہلِ بیعت کی لڑائی اس سے ہماری لڑائی جب تک تمہاری لڑائی تب تک ہماری لڑائی جس دن تمہاری سلو اس دن ہماری بھی اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں امیرِ معابیہ کو نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں جنابِ والا حضرتِ امامِ حسن سلو کر رہے ہیں میرے تو کندے اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ میں نبی کے نوازے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں جناب آپ نے کیوں مانا ان کو میں تو نہیں مانوں گا میرے کندوں میں اتنی جان نہیں تیرے کندوں میں اتنی جان ہے تو نوازہِ رسول کے فیصلے کو چیلنج کر لے جب نوازہِ رسول حضرتِ امامِ حسن نے امیرِ معابیہ سے لڑائی ختم کر کے سلو کر کے ساری امت ان کی گود میں ڈال دی ہے تو ہم بھی شہزادوں کی سلو کو دل و جان سے مانتے ہیں توجہ ہے جی یہ تھوڑی سے اس حدیث کی شرع ضروری تھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی نبی پاک نے فرمایا تھا اہلِ بیعت کو نہ چھوڑنا یہ سنیوں نے اہلِ بیعت کو چھوڑ دیا ہے دوسروں کو مان لیا ہے اللہ کی بندو اہلِ بیعت نے جن کو مانا ان کو ہم نے مانا ہاں یہ بات ہے اہلِ بیعت نے جن کو مانا ان کو ٹٹھ پیڑیاں تو نے نہیں مانا